موسیقی 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 بنانے والی کمپنی کوکا کولا کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پلاسٹک الودگی پھنانے والوں میں پہلے نمبر میں رہا ہے اور ترکی میڈیا کے مطابق پلاسٹک سے نجات کی مہم کے دوران اکیامن ممالک سے چار سو چوراسی صفائی کی کاموں میں کل چار لاکھ چھہتر ہزار چار سو تئیس ٹکڑے پلاسٹک کا کورت جمع کرنے کا اعلان کی اگر اس میں سب سے زیادہ جو پلاسٹک تھا وہ کوکا کولا کمپنی کی جانب سے اس تک انٹریبیشن تھا جی ہاں ایک ریپورٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق دو سو سے زائد ممالک اور علاقوں میں پانچ سو سے زائد مارکس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی مشروع بات کمپنی کوکا کولا گیارہ ہزار ساتھ سو بتیس پلاسٹک کچھرے کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ پلاسٹک الودگی پھلانے والوں میں سے پہلے نمبر پر ہے کوکا کولا کے بعد پیپسی کولا دوسرے اور نیسلے تیسرے نمبر پر ہے جو بالکل اور الودگی پھلانے والے پہلے کولگیٹ جاریز کمپنی پاومالیف اس کے علاوہ پروکٹرین گیمبل پاکستان یا پروکٹرین گیمبل جو وولڈ وائٹ کام کر رہی ہے وہ اس کے علاوہ نمبروں میں بل ترتیب کے ساتھ موڈلیز انٹرنیشنل یونیلیور مارس آلیف فلیپ موریس پرفیٹی موریس اور وان میلے کمپنیاں شامل ہیں تو ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کو طویل العمر بنانے کے وعدے کیے تھے لیکن ان کمپنیوں نے کام کے مورلز میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں نہیں کی جس کے ورے سے یہ پلاسٹیکی مقدار ہے وہ محول میں ایڈ ہوتی چلی ہے لیکن ان کا اپنا پرسنل بینیفٹ تھا کہ اپنی پروڈرک کو زیادہ دیر تک اس کو لوگ استعمال کر سکیں اس کو ایر ٹائٹ پیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو مہینوں یا سالوں بعد بھی استعمال کر سکیں لیکن الٹی میٹلی جو نقصان ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں اچھا what can be the solution میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہی بوٹلز اب کوکا کولا کی بات کریں تو یہ بوٹلز جو کہ ہم پیتے ہیں اس کے بعد اس کو کیونکہ یہ ویسٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم ایزا راو مٹیریل کچھ پروسس کرنے کے لیے تو استعمال کر سکتے کچھ اس سے ایسا بنا سکتے ایسا کیا آپ کے خیال میں ایک دامات ہونے چاہیئے گورنمنٹ کی طرف سے پلاسٹکوں نے یہ کیا ہے کہ پلاسٹک کی میکسیمم عمر ہے وہ پندرہ گھنٹے کی انہیں ایسا پلاسٹک بنایا ہے جو کہ پندرہ گھنٹے کے بعد خود ہی ڈیزولو ہو جائے گا یعنی کہ ہوا میں جس طرح ہوتا ہے نامیاتی مادہ جس سے زمین میں گھل مل جاتا ہے وہ کچھ ایسا بن جائے گا لیکن اگر جہاں پلاسٹک جو اس طرح موجود ہے دنیا میں نہیں وہ تو پہنچتا ٹائم کی بات ہے نہیں وہ بن چکا ہے نہیں وہ ایک پرگرام کے اندر ہم نے بات کیا اب دیکھیں اس پلاسٹک کو یوز کرنا مطلب اتنے بڑے سکیل کے اوپر کہ اب وہ کوکا کولا بھی اس کو یوز کر رہا ہے باقی طبام کمپنیز بھی یوز کر رہے ہیں جو ڈیلی لائیف میں ہم پلاسٹک یوز کر رہے ہیں اگر یہی جو نیا پلاسٹک جس کی آپ بات کریں یہی نیا پلاسٹک جس کی بات کریں یہی تو ٹائم لگے گا اس کو بھی یوز ہوتے پر کمپنیز جو کہ آلریڈی وہ پلاسٹک بنا رہی ہیں پلاسٹک کے بیگز وہ بھی احتجاز کرتی ہیں کہ ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا ہمیں اس کے آلٹرنیٹ میں کچھ دیا جائے پھر اس کو بند کریں وہاں ہم لوگ بھی روزگار ہو جائیں یہ ان کا دعویہ ہے بالکل بالکل ایسا ہی ہے اول امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر اپنے ملک کی بات کرنے یا پھر باقی ملکوں کی بھی بات کریں تو اس میں گورنمنٹ کو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا کوئی اقدامات کرنے چاہیے کہ بریسٹیج جو ہے اس سے کوئی یوسفل پروڈک بھی بناتا ہے کیونکہ ایک طرف تو ہمارا جو گاربیج ہے یا پھر جو نقصانات ہو رہے پلاسٹک استعمال سے وہ بھی کم ہوں گے ساتھ ہی ساتھ میں ہم اس سے کوئی نئی چیز جنرریٹ بھی کر سکیں گے ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین یہاں پر بریک کے بعد واپس آتے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھیں پروگرام ورٹس اٹ ورٹس آؤٹ جی والکم بیک ناظرین پروگرام ایک اور خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ جنوبی کوریا میں ایک ایسا گھوڑا ہے جس کو ڈرامے باز گھوڑے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گھوڑا کرتا کہ آخر کا جب بھی کوئی سوار اس کے پاس آتا ہے سواری کرنے کی غرض سے تو یہ جو گھوڑا صاحب ہیں یہ فوراں زمین پر لیٹ کے مرنے کی ایکٹنگ شروع کرتا ہے جس وقت سے جو سوار ان کے پاس آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ گھوڑا اب سواری کے قابل نہیں رہا اور وہ الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے ایکزیکلی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جو کہ ایکٹنگ کرتے ہیں ہاں پروفیشنل ایکٹنگ کی بات کرو جو کہ پیسہ کماتے ہیں لیکن اس کے برقس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے اپنے نشیداروں میں جو کہ اریجنل اور ریل ایکٹنگ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ گھوڑا بھی اس قسم کا ہی ہے کہ یہ انسانوں کی طرح وہ لوگ جو کہ اداکاری کرتے ہیں اپنی ریل لائف میں اپنے آپ کو بچانے کیلئے اپنے مفاد کی خاطر تو یہ بھی وہی کام کرتا ہے جب کبھی بھی کوئی سوار اس کی طرف آتا ہے نکم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسی کام کرو فورا انہوں نے موت پڑھ جاتی ہے یہ کام نہ کرنا پڑھے اس ورس کو چلاک اور ڈرامے باز گھوڑا بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے جنگ جونگ اور جب کوئی سوار اس کے پاس آتا ہے وہ مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو یہ ایک آنکھ کھول کے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ چلا گیا یہ کہاں تک گیا ہے تو اس ورس اس کو کہا ہے کہ یہ بڑا شاتر اور چلاک گھوڑا ہیں اور ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا لگا سکے کہ جس بندے کا یہ گھوڑا ہے وہ پروپر سٹرائٹیجی بنا کے اس نے یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر ڈالی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکے وہ وائرل ہو سکے اس سے وہ پیسے کما سکے یا مشہور ہو سکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ تمام چیزیں سکھائے گئی ہو اگاہ تو یہ ہی جا رہا ہے کہ یہ نیچرل ہے وہ جانبوچ کے خود سے کچھ اس طرح کرتا ہے انٹینسلل ہی کچھ کرتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو پروپر ٹریننگ ملی ہوگی وہ جلا گیا ہے تب تک وہ بندہ بلکل نہیں آنکھیں کھولے گا یعنی کہ کھانے کے لالچ میں بھی نہیں آتا نہیں آتا اس قدر یہ پروپر ٹریننگ ہے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرلت کیونکہ 20 سے 30 لاکھ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں اور پہلے دوہزار پندرہ میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی لیکن اس کے بعد تب سے لے کے اب تک اس کے ویوز بہت زیادہ ہیں لوگوں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ہم نے زندگی میں بڑے بڑے ڈرامے باز لیکن یہ گھوڑا ہم سب سے سبقت لے گیا ہے خواتین اکثر یہ کہتی کہ ہمیں جب کچن میں کچھ کام کرنا پڑ تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے فوراں کوئی بہانہ کوئی اسی سٹرٹیجی وہ اپناتی ہے کہ ہمیں کچن کے برطہ نہ دھونے پڑے کوئی کچن کا کام نہ کرنا پڑے تو اس طرح انہوں نے خواتین کا کافی اس پر ریویوز آئیں مہین اس طرح کے جو ڈراماز ہوتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کام کر جاتے ہیں؟ ہاں سب سے شورٹم کیلئے تو کر جاتے ہیں مطلب اگر آپ اپنے پیرٹس کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں جو آپ کا احساس کرنے والے آپ سے پیار کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے ساتھ کامپرومائز کرنے گی لیکن اگر آپ خواتین اگر وہ اگلے گھر میں جاتے ہیں جس طرح آپ ماں کہتے ہیں کہ وہاں بھی جا کرو گی وہاں تمہارے نخلے کون برداش کرے گا تو وہ شاید آگے کامپرومائز ہی نہ ہو لیکن فی الحال جہاں پہ آپ ہیں اگر آپ کو الگتے ہوئے آپ کے نخلے اٹھا سکتا ہے تو بھوڑے کے نخلے اٹھانے والا بھی کوئی ہے حال میں چینی باری بات ہے کہ پریزنٹ میں اگر آپ نخلے کر سکتے ہیں اور کوئی نخلے اٹھا رہا ہے تو آپ اس ٹائم ٹرنیور کے اندر کر سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں ناظرین ایک اور بہت زیادہ زبدست اور صحت کے حوالے سے ہمارے پاس خبر موجود ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گی آپ لوگ ہمارے ساتھ سوئے گا آپ دیکھ رہے پروگرام ورٹسن ورٹس آؤٹ جی والکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدین اب ہم بات کریں گے انسانی آزا کے حوالے سے سب سے پہلے جو آپ کس کی پرسنلیٹی میں دیکھتے ہیں ان کا چہرہ ہو چہرے پہ سب سے زیادہ جو نمائے ہیں آپ کی آنکھوں کے بعد آپ کے ہونٹ آتے ہیں تو ہنٹوں کے بعد یا آنکھوں کے بعد کبھی ہونٹ آتے ہیں کبھی ہونٹوں کے بعد آنکھیں بھی آجاتے ہیں مطلب یہ پرواریٹی ہے ہر بندے کی ٹھیک ہے تو ہم ہونٹوں کی بات کریں ہونٹوں کے لئے حوالے سے ناظرین بہت سے لوگوں نے شاعری بھی کی ہے خواتین کی ہونٹوں کی سپیشلی بات کریں تو پکچرز میں ایسا ان کو بنا کے دکھایا جاتا ہے آپ کی پرسنلیٹی میں لگتا ہے واحد ہونٹ ہی ایسے ہیں جو کہ فوکسیبل چیز ہے لیکن اس کے علاوہ ہونٹوں میں کچھ کیفیات ہوتی ہیں کچھ ان کی بناوٹ کے حساب سے کچھ ان کی اپیرنس کے حوالے سے کس طرح آپ کی ہونٹ دیکھتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ کسی کو ججز کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ججز کرنا چاہتے ہیں ایک اور بات ہونٹوں سے آپ کی کیفیات بھی ظاہر ہوتی ہے آپ ہونٹوں کو آپ کینفیوز ہے تو آپ ہونٹوں کو کچھ اور طرح موومنٹ کر رہے ہیں اگر آپ پر کچھ فیل کر رہے ہیں تو ہونٹ آپ کو فوراً ایکزیبیٹ کر دیں گے یعنی کہ جو ایکسپریشن آپ دے رہے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ آپ کس کیفیت میں ہیں آپ اندر سے کیا فیل کر رہے ہیں بل آج کی خبر ہمارے باست یہی ہے وہ آٹھ جسمانی کیفیات جو آپ کے ہونٹوں سے ظاہر ہوتی ہے اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلی بات ایسے لوگ جن کے ہونٹوں کے کنارے ہیں وہ پھٹے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ہونٹوں کے دائیں اور بائے جانب اگر ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں اور ان میں تھوک جوا ہو جاتا ہو تو بار بار آپ وہاں زبان پھیرنے پھیر کر اسے تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت مسلسل برقرار ہے تو کسی جسمانی انفیکشن کی وجہ بھی بن سکتی ہے سو اس کو آپ کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اور اگر آپ یہ کام کر رہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں یا کسی نیوٹریشن سے کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا آپ انٹیک کریں جا کے آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوے ایک اور چیز اگر آپ کو آپ کے ہونٹوں پہ ابھار یعنی کہ ہونٹوں پہ چھوڑے چھوڑے مسے یا گول ابھار اکثر ابھار سے مراد ہے کہ ہونٹوں سے کچھ پھول جاتے ہیں سوکے اٹھتے ہیں سویلنگ ٹائپ یا سویلنگ ہوتی ہے پورے ہونٹ میں ہی سم سپورٹس پہ ہوگی تو وہ اگر ہو گیا لیکن تکلیف اس کی نہیں ہوتی لیکن اگر یہ زیادہ دیر تک رہے تو پھر یہ تکلیف کا باعث ہو سکتا اس لئے یہ کسی کھانے کا یا کسی میڈیسن کا ریکشن بھی ہو سکتا ہے تو اس زمین میں بھی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے کہ اس کو بہت لائٹل ہی نہیں لینا کیونکہ جو ہونٹ ہے آپ کی جسم کا تھرمامیٹر ہے تو کسی کسی کسم کی چھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو وہ جو لال گلاب کی پنکھڑیوں کی معنی مثالیں شاعر دیتے ہیں تو یہ وہی چیز ہے تو اس کی بہت خیال رکھنا پڑے گا ہوتو کی اطراف سرک دائرہ اگر پڑے ہو تو اس بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ ان کی لپ لکر ڈرماتائٹس نامی ایک مرض ہوتو پر بار بار زبان پھیرنے سے ہوتو پر موجود قدرتی تیل ختم کر دیتا ہے اس طرح ہونٹ سرخ اور چوبن والے ہو جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہوتو کیلئے ایک اچھا مویسٹرائزر استعمال کیا جائے اس طرح کی جو مومی سٹکس وغیرہ آپ کے پاس ہوتی ہیں چاپ سٹک ہوتی ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اکثر امریکل اسٹرول کے اوپر دستیاب ہوتی ہیں اس کے علاوہ نیلے ہونٹ خون میں اکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں اس طرح خون ناخون کی رنگت جامنی مائل ہو جائے اس میں خون کی کمی جو ہے اس کا یہ نشاندہ ہی کرتی ہے اور سفید ہونٹ انیمیا یا ہیموگلومن کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں لیکن خون میں شکر کی کمی درانے خون کی مشکلات اور وائٹامین کی کمی سے بھی ہونٹ اوپر یہ علامات جو کہ ہونٹ سفید یا نیلے ہو جاتے ہیں یہ بھی بہت کابلی غور چیزیں آپ کو چاہیے کہ اگر پانی ویسے زیادہ پینے سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے پوری باڈی کا جو ایک بیلنس ہے وہ ٹھیک رہتا ہے نہ آپ کی اکسیجن میں کمی ہوتی نہ آپ کو بھی شور پرابلم ہوتا ہے ہاں اگزیکلی اور اس میں جو ہے وہ آپ کو اپنی صحت کا خود خیال لکھنا پڑنا ہے اور یہ چیز میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی باڈی کو اپنے ٹیمپرمنٹ کو خود سے جنج کرنا ہے تاکہ آپ پرابر سے اپنا خیال رکھ سکے ناظرین پرگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انچہالا نیکس پرگرام میں دوبارہ سے حاضر ہوں کہ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا پرگرام دیکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ ہماری اپلیکیشن بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اپنے سٹور سے برائی سٹار ٹی وی کے نام سے اور ہم سوشل میڈا پہ بھی اویلیبل ہیں فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ ہمارا پرگرام دیکھ سکتے ہیں اور فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں نیکس پرگرام تک لیے مجھے اور شہزیب کو اجازت ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ